منامہ کے فیصلے سے قبل سیاسی حلچل وزرعظم کی صدارت میں لیگی رہنماؤں کا اجلاس کس طرح کے فیصلے پر کیا رد عمل دینا ہے سب تیہ کر لیا قانونی ٹیم سے بھی مشاورت سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل کرنے کا فیصلہ نئے وزرعظم کی آپشن پر غور نہیں کیا گیا اکمران جماعت کے ساتھ تحریک انصاف اور پاکستان پی بس پاٹی بھی سرگرم عمران خان نے پاٹی رہنماؤں کی بیٹھک لگا لی عاصف علی زرداری نے سینئر رہنماؤں کو اسلام آباد طلب کر لیا جماعت اسلامی کل پانامہ فیصلے کے بعد سر جوڑے گی بڑی عدالت میں بڑا کیس فیصلے کا سب کو انتظار پانامہ کیس کا فیصلہ صرف 23 گھنٹے دور پورا مل تاریخی فیصلے کے لیے بے قرار سپریم کورٹ نے سمات مکمل کر کے فیصلہ 56 روز قبل محفوظ کیا تھا نواز شریف اور اپریل کا ساتھ برزوں پرانا میان صاحب نے 36 برز قبل سیاست کا آغاز اسی مہینے میں کیا میاں نواز شریف کی پہلی حکومت 18 اپریل 1993 کو برطرف ہوئی 6 اپریل 2000 کو میاں صاحب کو عمر خید کی سزا سنائی گئی میاں صاحب کا پانامہ سکینڈل میں ذکر 5 اپریل 2016 کو پہلی بار سنا گیا پانامہ کا ہنگامہ قائد تیرہ ایک اشارہ حاضر ہے لہو ہمارا لاہور کے بعد گجرانوالا میں بھی وزیراعظم نواز شریف کی حمایت میں بینرز آویزہ ادھر وزیراعظم آدھ بھکی پار پلان کا افتتاح کر رہے ہیں مشال خان قتل کیس کی سما سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کو جوجیسن کمیشن بنانے سے روک دیا اسی فیصد تحقیقات مکمل جلد چالان پیش کریں گے آئی جی خیوت پختنخواہ فکر نہ کریں عدالت اور قوم آپ کے ساتھ ہے نتائج چاہیے تحقیقات کی نگرانی خود کریں گے چیف جسٹس کریں ماں بین ازیر ائرپورٹ پر خاتون مسافروں پر تشدد خاتون اہلکار غزالہ شاہین موثل میڈیا پر خبر آنے پر ڈی جی ایف آئی اے کو بھی ہوش آ گیا فرقین کو دفتر طلب کر لیا چاندر نسار ایف آئی اے حکام پر برہنگ ذمہ داروں کے خلاف کاروائی میں کیوں تاخیر کی گئی وزر داخلہ کی سرزنش آٹیکل 147 کے تحت رینجرز پولیسنگ ڈیوٹی نہیں سر انجام دے سکتی رینجرز نے 23 مقامات پر سیکیورٹی کے فرائز انجام دینے سے معذرت کر لی سندھ حکومت 23 مقامات کو حساس قرار دیتے ہوئے ان کی حفاظت کی ذمہ داری رینجرز پر آئید کر چکی ہے لوٹ چھڑنگ میں کل سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی پلانٹس مرمت کرنے کے لیے پہلے بند ہونے چاہیے تھے غلطی کا اعتراف کرتا ہوں خواجہ آصف کہتے ہیں روہ سال کے آخر تک ساڑھے چھہ ہزار میگا ووڈ مزید بجلی سسٹم میں شامل ہو جائے گی اگر بجلی سسٹم میں نہ آئی تو میرا گرے بان حاضر ہے عامی اسمبلی میں یقین دہانی پہلی سے پانچویں تک ناظرہ قرآن چھٹی سے بارویں تک آسان ترجمے کی تعلیم دی جائے گی عامی اسمبلی میں تعلیم اداروں میں قرآن پاک کی لازمی تعلیم قبل منظور بابری مسجد شہادت کیس بھارتی سپریم کورنیل کے اڈوانی مرلی منوہر جوشی اومہ بھارتی کے خلاف سازش رچانک الزام کی دوبارہ تحقیقات کی اجازت دے دی بابری مسجد کو چھے دسمبر انیس سو بانوے کو ہندووں نے شہید کر دیا تھا سازش رچانک الزام کی پرانی سبزی منڈی میں تجاوزات کے خلاف کوپریشن ٹی ایم میں نے پختہ تجاوزات گرا دی دکانداروں کا احتجاج نارے بازی راجباروں ٹرافک کے لیے بند کر دی پانچ افراد گرفتار اناج نہ دینے پر سکھر پولیس کا کسان پر بے رحمانہ تشدد اہلکاروں نے کسان کو مارا پیٹا زخنی حالت میں پولیس گاڑی میں ڈال کر لے گئے گندم سے بھری ٹریکٹر ٹرولی بھی یہ قبضے میں لے ری ایف آئی اے نے دبائی میں سو پاکستانیوں کی جائدات کا خوج لگایا ریکارڈ تصدیق کا ذمہ کانسل جنرل دبائی کو ہی لگایا دو سال میں بھی کچھ رزل سامنے نہ آیا روزنامہ نائجٹوڈیوز نے پردہ اٹھایا میری بیس ویشیز ہیں نائنٹی ٹو کے ساتھ یہ جو اخبار نکل رہا ہے نائنٹی ٹو اس میں بھی ایسا ہی کچھ ہوگا سکچائی ہوگی معاشرے کی حقیقی اکاسی ہوگی اخبار کے ذریعے آپ تک اچھی اچھی اور اہم خبریں بھی پہنچتی رہیں گی روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کی کراچی سے اشاد فنکار بیرادری کی پیش کی ڈھیروں مبارک بادیں اداکارہ شبنم، ندیم بیگ، مصطفیٰ قریشی، آدل مراد، سید نور اور دیگر کا نیک تمناوں کا اصحار فنکار بیرادری کا کہنا ہے چینل کی طرح اخبار بھی سچی اور حقائق پر مبنی خبریں شائع کرے تھا مو بھی تیری سرکار رہتے ہیں غریب بیاروں مددگار اور بھارتی ریاست آسا میں گاؤں تک سنک نہ ہونے پر غریب شہری کو بھائی کی لاج سائیکل پر لے جانا پڑی واقعے کے فڑھ جانے پر بی جی پی پر شدید تنقید اور فوجیوں کی روٹی افسر کھا جاتے ہیں سچ سامنے لانے کی سزا بھارتی بی ایس ایف کا جوان تیج بہادر یادیو نوکری سے برخواست تیج بہادر کی ناقص کھانے کی شکایت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی